بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو سیفا لور 125 ایم جی سسپنشن کا مکمل ریوی دوں گا جو ایک براد سفیکٹر مائنٹی بائوٹی کا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیسا کہ بخار ٹائفر بخار نمونیا یوٹی انفیکشن اور سوزا کی بیماری کے لیے بہت ہی مفید سسپنشن ہے سیفا لور سسپنشن کو کین کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور اقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر ایڈکیشن کیا ہے یہ سب کوش میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری اپس ریکویسٹ ہے میرا چینل امریکوز سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں سیفا لور سسپنشن کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں سکسٹی ایمل سسپنشن ہوتا ہے جو فورڈر فارمی ہوتا ہے اور اس کی قیمت دو سو پچاس روے ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں سیفا لور سسپنشن کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سیفا کلور ایک سو پچیس ایم جی پر احمل ہوتا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن کو سٹاپ کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں سیفا لور سسپنشن سیفال اور سسپنشن چھوٹے بچے جن کی امہ دو ماہ سے لے کر چھ ماہ تک ہے پانچ ایمیل دن میں دو مرتبہ خانہ کھانے کے بعد استعمال کروا سکتے ہیں اور چھوٹے بچے جن کی امہ چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک ہے دس ایمیل پر دو ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں اس سسپنشن کو خانہ کھانے کے بعد استعمال کروانا ہے یا بچوں کی کنیشن یا راکٹر کی ادایت کا مطابق بھی استعمال کروا سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں سیفالور سسپینشن کو کنی کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں سیفالور سسپینشن ایک براڈ سپیکٹرم آئنٹی بارٹیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن کو ستاب کرتا ہے اگر بچوں کو بخارہ، ٹائفڈ بخارہ یا نمونیاں ہیں تو ان تمام کنیشن میں سیفالور سسپینشن بہت ہی مفید ہیں اس کے استعمال سے ان کا بخار ٹائفڈ بخار قتم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر بچوں کے ناک یا کان میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں سیفالور سسپینشن بہت ہی مفید ہیں اس کے استعمال سے ان کا انفیکشن ختم ہو جائے گا اگر بچوں کے گھنے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلائٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنیشن میں بھی سیفالور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو نمونیاں ہیں یا بچوں کے پھپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے آپ پر ریسپریٹی ٹریک یا لور ریسپریٹی ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے یا بچوں کی سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کینیشن میں سیفہ لور سسپنشن بہت مفید ہے اس کے استعمال سے ان کا انفیکشن ختم ہو جائے گا اس کا علاوہ اگر بچوں کو یوٹی انفیکشن ہے یعنی کہ یورنی ٹریک انفیکشن ہے تو اس کینیشن میں بھی سیفہ لور سسپنشن بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کی پشاپ کی ناری میں کوئی انفیکشن ہے جس کو سوزاک کی مماری کہتے ہیں سوزاک کی ایک ایسے مماری ہے جس کی بات سے پشاپ کی ناری میں انفیکشن ہوتا ہے اور پشاپ کرتے وقت وہ جلون اور تکریف ہوتی ہے اس کنیشن میں صفحل اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں صفحل اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر مسانے میں کوئی انفیکشن ہے یا تولیدی اعظام میں کوئی انفیکشن ہے تو اسکنیشن میں سیفالور سسپنشن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کی جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو اسکنیشن میں بھی سیفالور سسپنشن بہت ہی مفید ہے انشور سیفالور سسپنشن ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفر بخار، نومونیا، یوٹین انفیکشن اور سوزا کی بماری کے لیے بہت مفید سسپینشن ہے ویورز اب بات کرتے ہیں سیفا لور سسپینشن کے نقصانات کی اس کے استعمال سے بچوں میں کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے کہ بچوں کو نیوزیا ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے اور بچوں کو چکر آ سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں سیفا لور سسپینشن کے کاؤنٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سنسٹیویٹی والے بچوں کو سیفا لور سسپینشن کا استعمال نہ کروائیں اور چھوٹے بچے جن کی عمر دو ماہ سے کم ہے ان کو سیفا لور سسپینشن کا استعمال نہ کروائیں اور جگر کے امراض والے بچوں کو بھی سیفا لور سسپینشن کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا سیفا لور سسپینشن کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنم سکیں ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ